آپ دیکھ رہے ہیں اردو سیکھو ایسے آج آپ سیکھیں گے ہندی کا اکشر ڈا جسے ڈا سے ڈلیا یا ڈا سے ڈول بھی بولتے ہیں تو ڈا کے لئے اردو میں کون سا اکشر ہے جو ڈا کے لئے آتا ہے اور ڈا کی جگہ لکھا جاتا ہے اور اس کی شکل صورت اور اس کی بناوت کیا ہے یہ ہے اردو حرف کا ڈال جو ڈا کے لئے آتا ہے اور ڈا کی جگہ لکھا جاتا ہے اور ڈال جب اکیلا ہوگا تو اس کی شکل صورت اور بناوت ایسے ہی رہے گی اور جب کسی دوسرے اکشر کے ساتھ مل کر آئے گا تو تھوڑی سی شکل بدل جاتی ہے جو آگے دیکھیں گے ڈال لکھنے کے دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے مادیم سے جو موبائل کے اردو کی بورڈ پر ایسے ہی لکھا ہوا ہے آپ کو کیول ٹچ کرنا ہوگا دوسرا کلم یا پینسل کے ذریعے لکھنے کا طریقہ ہے جو ویڈیو کے آخر میں دیکھیں گے یہ چین جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو زبر کرتے ہیں یہ چین بھی موبائل کے اردو کی بورڈ پر بنا ہوا ہے اس کو لکھنے کے لئے صرف اس کو ٹچ کرنا ہوگا اپنے آپ سکرین پر زبر لکھا ہوا آ جائے گا چونکہ اردو کے سارے حروف سائلنٹ ہوتے ہیں جب تک اس پر زبر زیر یا پیش نہیں لگے گا تب تک پڑھے نہیں جاتے ہیں جیسا کہ ہندی کے اکشر کے ساتھ ماترائیں نہیں لگ جاتی اکشر نہیں پڑھے جاتے تو ایسے ہی اردو کا طریقہ ہے جب ڈال کی پہچان ہو گئی تو اس پر زبر ضرور لگائیں اگرچہ زیادہ تر اردو والے بے غیر زبر کے ہی ڈا کی جگہ استعمال کرتے ہیں جو کم پڑھے لکھے اور نئے اردو سیکھنے والوں کے لئے پریشانی کی وجہ ہوتی ہے کہ اس کو ڈا پڑھے یا ڈی پڑھے یا ڈو پڑھے اس لئے زیادہ اچھا ہوگا کہ ہم زبر لگائیں زبر ہمیشہ اکچھر کے اوپر آتا ہے یہ ہندی کا کیا ہے ڈا تو اردو میں کیسے لکھیں گے اس کو جان سے دیکھئے اردو میں یہ آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں پہلے اس کو ڈال بناتے ہیں اس کے بعد پھر یہ چن یہ اوپر سے ایسے جیسے ہم ہم لپ بناتے ہیں اس کے بعد پھر یہ اس کو ایسے گھما دیں گے یہ کیا کہلاتا ہے توئے اس کو کیا بولتے ہیں توئے یہ توئے ہیں اچھا یہ توئے اس وقت سے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے اوپر یہ چھن چھوٹا سا توئے بنے گا تب جا کے یہ ڈال بنے گا جو ڈا کے لئے آتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں ہندی والے ڈا ہے نا اور اردو والے کیا بولتے ہیں اس کو ڈال کیا بولتے ہیں ڈال جب ڈال لکھنے کا طریقہ تو ہم نے بتا دیا کہ آدھے لائن کے اوپر رہے اور آدھے لائن کے نیچے لکھے گا اور اس کو اوپر چھوٹا سا توئے بنا دے گا تو ڈال یہ اکیلہ اگر ہے تو یہ ایسے ہی لکھا جائے گا لیکن جب یہ کسی لیٹر کے ساتھ مل کے آ رہا ہے اس سے پہلے یعنی ڈال سے پہلے کوئی اکشر ہے اور اس کے ساتھ مل کر آ رہا ہے تو اس وقت اس کے شکل تھوڑی بدل جاتی ہے اس وقت اس کے شکل ایسے ہوگی اور ابھی تو نہیں چلیے آگے اس کو جب ضرورت پڑے گے اور جب سامنے آئے گا تو اس کو دھیان سے دیکھ لیں گا اور اس کو یاد رکھے گا تب ہی ہمیں یہ دکھانا تھا کہ یہ ڈال ایسے لکھا جاتا ہے اور یہ اس کے اوپر چھوٹا سا توئے لگائیں گے تو یہ ہندی کا ڈا ہے اور یہ اردو کا ڈا ہے اچھا اردو کے لیے پہلے بتا رکھا زبر زیر پیش نہیں لگاتے تو اس کو تینوں طرح سے بول سکتے ڈا بھی بول سکتے ڈی بھی بول سکتے ڈو بھی بول سکتے تو بہتر یہ ہے کہ اس پہ زبر لگا دے تو یہ ہندی کا ڈا کے لیے ہو گیا ٹھیک ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں